اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بجٹ سیٹ کرنا ہے بجٹ کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سٹارٹنگ گریٹ ہم نے کون سی رکھنی ہے اور اس کے بعد آڈینس کے اوپر ہم بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں آج ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو یہاں تک ڈائنامک کریٹیوز تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا تو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیوز نہیں دیکھی تو اسی پلائی لسٹ کی پریویس ویڈیو دیکھیں اس کے اندر اس سے پہلے کا سیکشن ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ اوپر آئی بٹن کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک نوٹکیشن مل رہا ہوگا آپ اس پر جائیں وہاں سے اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں اور پھر اس ویڈیو کی اوپر آ جائیں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بجٹ اینڈ شیڈیولنگ یہاں پر بجٹ اینڈ شیڈیولنگ کے اوپر آپ جب آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ڈیلی بجٹ ایک ہوتا ہے لائف ٹائم بجٹ اب ڈیلی بجٹ میں اور لائف ٹائم بجٹ میں کیا فارق ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں ڈیلی بجٹ کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں ڈیلی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ ہم اس کو دیں گے فار ایزمپل وہ فائف انڈرڈ دیں یا ون تھاؤزنڈ دیں یا ٹین تھاؤزنڈ دیں تو ووٹ چوب ویس گھنٹوں کے اندر اندر وہ ختم کرے گا مطلب اگر آپ کمپین چلاتے ہیں رات بارہ بجے سے تو یہ دوسرے دن رات بارہ بجے تک اس بجٹ کو کسیم کرے گا اور اسی کے اندر اندر یہ جو ہے آپ کو آڈرز لا کر دے رہا ہوگا تو یہ ڈیلی بجٹ کا مطلب ہے اگر آپ کوئی بجٹ لگاتے ہیں فار ایزمپل کوئی کمپین آپ چلاتے ہیں صبح آٹھ بجٹ چلا لیتے ہیں اور اس کا بجٹ بھی آپ ایک ہزار رکھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بتا ہو رات تک وہ سارا ختم نہ ہو اور جتنا مطلب آپ نے ہزار لگایا تو ضروری نہیں کہ آپ کا ہزار کا ہزار کٹ جائے گا نہیں بلکہ آپ کا جتنا بجٹ استعمال ہوگا وہ کٹ جائے گا چھ سات سو استعمال ہوگا تو وہ کٹ جائے گا تین سو بجتا ہے تو وہ بچا رہے گا وہ نہیں کٹے گا فیلس بک تو بس کمسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کمپین چلانی ہے رات بارہ بجے سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے رات بارہ بجے سے آپ نے رکھنی ہے تاہاں کہ اس کو چوبیس گھنٹ کا ٹائم ملے تو اس کے اندر وہ پھر ایک اچھا پرفارم کرتا ہے اچھی پرفارمس ہمیں دکھاتا ہے اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس نیکسٹ جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بیٹ کیا سلٹ کی جائے بیٹ اگر آپ نے آج ایڈٹ چلانا ہے تو آج کی ڈیٹ سلٹ کریں اور اس کے ٹائمنگ آپ سلٹ کر لیں رات بارہ بجے سے ٹھیک ہو گیا تاہاں کہ اس حساب سے یہ جو ہے آپ کو پھر صحیح ریزلٹس دکھائے گا یہ ہو گیا ڈیلی بجٹ اینڈ ڈیٹ آپ نے کبھی بھی سلٹ نہیں کرنی جب آپ ڈیلی بجٹ لگا رہے ہوں گے اور اس کو آپ نے اوپن چھوڑنا ہے اب بات کرتے ہیں لائف ٹائم بجٹس کی اب لائف ٹائم بجٹس کا کیا مطلب ہے لائف ٹائم بجٹس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو فور ایزمپل یہاں پر جیسے انہوں نے کہا ہوا ہے آہ چھتیس ہزار سات سو پچاس پیزے انہوں نے دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے ایڈ کو کہتا ہوں میں جو اب ایڈ چلانے جا رہا ہوں اس کو میں چھتیس ہزار کا بجٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ایک ڈیٹ سلٹ کر لی کہ اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک دسمبر کی گیارہ تک یہ چلنا ہے یہ نومبر کی بارہ سے سٹارٹ ہو اور دسمبر کی بارہ تاریخ تک چلے ٹھیک ہے اور اس پورے مہینے کے لیے اس ایڈ کے لیے میں نے ایک فکس بجٹ دے دیا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ کبھی فیس بوک آپ کا ہزار روپے کا بجٹ سپینڈ کر لے گا کبھی دو ہزار کا کر لے گا دن میں کبھی بلکل کم ہی کر لے گا اور کبھی آپ کا پانچ ہزار کا کر لے گا ٹھیک ہے مطلب کوئی ترتیب نہیں ہوگی جب اس کو لگے گا کہ آپ کی رائٹ آرڈینس فیس بوک پر موجود ہے وہ آپ کو وہ آپ کا ایڈ زیادہ زیادہ لوگوں کو شو کروانا شروع کر دے گا تو یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی سپینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم لائف ٹائم بجٹس کی طرف بلکل بھی نہیں جاتے ہم ہمیشہ ڈیلی بجٹ کی طرف جاتے ہیں اے چوبیس گھنٹے کا اس کو بجٹ دیتے ہیں اس کے اندر اندر ہمیں وہ ریزلٹس دے رہتا ہے اور انڈ ڈیٹ آپ نے کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرنی اس کو آپ نے اوپن چھوڑنا ہے یہ تھا بجٹ اینڈ شیڈیولنگ اس کے بعد نیچٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آڈینس کنٹرول آڈینس کنٹرول سے پہلے یہ ایک آپشن اور ہے بجٹ شیڈیولنگ کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو آہ انکریز بھی کر سکتے ہیں آہ جس دن جس ٹائم پر ہم اپنے بجٹ کو انکریز کروانا چاہیں تو ہم انکریز بھی کروا سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو اتنا بجٹ ویلیو میں آپ انکریز کروا سکتے ہیں پرسنٹیج وائز انکریز کروا سکتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ آپ کا انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب آپ کو لگتا ہے کہ فار ایزمبل آپ کی مہینے کی کمپین چل رہی ہے اس میں کسی دن آپ کو لگتا ہے کہ اس دن ہماری ٹرافک زیادہ ہوگی یا زیادہ کنورین ہونے کے چانسز ہیں تو اس دن آپ بجٹ کو انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوگا اس کے اندر آپ ففٹی انٹریز کر سکتے ہیں مالب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیز کا آپ بجٹ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جتنا انکریز کروانا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے بارال یہ ایک نیو آپشنز ہے آپ سٹارٹ کے اندر صرف اور صرف اس چیز کو ہی یوز کریں بجٹ انڈ شیڈولنگ کے اندر ڈیلی بجٹ کو ہی یوز کریں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے آڈینس کنٹرول یہاں پر پہلے تو بہت زیادہ ایڈوانس چیز نہیں مینویل چیز تھی اب یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو ایڈٹ کر کے مینویل پہلے سمجھاتا ہوں ایڈوانس آپ کو خود بخود سمجھا جائے گا ایڈوانٹیج کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ اب فیس بک ہمیں ریکومنٹ کرتا ہے کہ یار آپ جو ہے نا کچھ بھی وہ نہ کرو اپنی آڈینس آڈینس چھوڑو یہ میٹا جو ہے نا خود بخود جو ہیں وہ آپ کی آڈینس دونے گا رائٹ آڈینس اور اس کو آپ کی پرادک دکھائے گا آپ جسٹ لوکیشن بتا دو کس لوکیشن پر ریڈ دکھانا ہے اور ایڈ بتا دو باقی کام وہ کہتا ہے ہمارا ہے ہم خود دونیں گے کہ آپ کی پرادک کی رائٹ آڈینس کونسی ہے تو بارال ہم اس کو ڈیپتھ میں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ سارے چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن پہلی جو ہماری کمپین ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہماری براڈ ہی رہتی ہے جس کے اندر جسٹ ہم لوکیشن اور ایڈ کو ڈسکس کرتے ہیں باقی سارا کچھ براڈ چھوٹے ہیں تو میں یہاں پر لوکیشن کی آپشن پر آ جاتا ہوں لوکیشن پر اب آپ جب آئیں گے تو یہاں پر میرے پاس لوکیشن آ رہی ہے پاکستان ٹھیک ہے میں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں پنجاب کو ایکسکلوڈ کر لوں پنجاب میں میرا ایڈ نہیں دکھنا چاہیے پنجاب پنجاب میں لکھتا ہوں اب انڈیا کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب آ گئتی تو میں نے پاکستان کا پنجاب سیلیکٹ کر لیا اب کیا ہوگا کہ پورے پاکستان میں ایڈ دکھے گا بہت پنجاب میں میرا ایڈ نہیں دکھے گا اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر کراچی کو بھی ایکسکلوڈ کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں ایڈ دکھے کراچی یا سندھ میں ایڈ نہ دکھے تو آپ اس کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں کراچی کے اندر آپ کا ایڈنگ دیکھے گا آپ حیدرانبالت کو ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب میں نے کراچی کو ایکسلوڈ کر دیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر تک آپ ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں چالیس کلومیٹر تک یہ ایکسلوڈ ہے اس سے کم کرنا ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں منیمم یہ سیونٹین کلومیٹر تک ہوتا ہے اس سے زیادہ پھر آپ اس کو اسی کلومیٹر تک لے کر جا سکتے ہیں اسی کلومیٹر تک کراچی سے یہ ایکسکلوڈ ہوگا اس ایریا میں آپ کا ایڈ نہیں دیکھے گا یہ ہوتا ہے انکلوڈ اینڈ ایکسکلوڈ کا طریقہ کہ کون سا ایریا میں نے انکلوڈ کرنا ہے کون سا ایریا میں نے ایکسکلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کسی خاص ایریا کو ٹارگٹ کرنے چاہتے ہیں جیسے فور ایزامپل میں چاہتا ہوں پشاور میں یونیورسٹی روڈ پر ایڈ دیکھنا چاہیے پشاور یونیورسٹی یونیورسٹی روڈ پشاور ٹھیک ہے اب اس نے یونیورسٹی روڈ پشاور کو مارک کر لیا تو یہ کہتا ہے کہ آپ یونیورسٹی روڈ پشاور پر کتنے ایریا میں اپنا ایڈ دکھانا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو کلومیٹر تک دکھانا چاہتے ہیں تین کلومیٹر تک دکھانا چاہتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں آپ اس ایڈ کو دکھا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ پھر آپ کو پچھانیں گے اب یہ بیسٹ آپشن ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بزنس ایک خاص لوکیشن بھائی ہے جیسے یونیورسٹی روڈ پر ان کا بزنس ہے کوئی ان کی شاپ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میری شاپ کے سراؤنڈنگ میں دس کلومیٹر تک لوگوں میں آویرنس آج ہے لوگوں کو میری شاپ کی لوکیشن کا پتہ ہونا جائے دس کلومیٹر تک وہ دس کلومیٹر سلیکٹ کریں گے تو یہ تقریباً حیات آباد بھی آ جاتا ہے اور ادھر باڑا کو یہ ٹچ ہو جاتا ہے بڑا بیر اور یہ کچھ ہیریہ ہے جس کے اندر تقریباً پشاور کا آدھے سے زیادہ حصہ اس میں آئی جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اس ہیریہ کے اندر آپ کا ایڈ پھر دیکھنا شروع ہوگا اور اس کے اندر آپ اگر آویرنس کی کمپین چلائیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو پھر پیچانیں گے آپ کی شاپ کے بارے میں انہیں پتہ ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی شاپ کا وزٹ بھی کریں گے تو یہ ہے کہ کیسے آپ نے اپنی سراؤنڈنگ کے اندر اپنی ایک خاص شاپ کی لوکیشن کو آویر کروانا ہے تو اس طرح آپ کا کوئی سروس پروائیڈنگ کا بزنس ہے یا آپ کا کوئی اور پراپٹی کا بزنس ہے آپ اپنے آفیس کی آویرنس کروانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں تو فیس بک کا یہ ایڈ چلا کر آپ اس سے کافی بینیفیٹس لے سکتے ہیں تو یہ تھا انکلوڈ اینڈ ایکسکلوڈ کا طریقہ اس کے علاوہ آپ کوئی خاص لوکیشن کو ٹارگٹ اور بھی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ لکھ کر آپ کے پاس نہیں آرہی تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ڈراؤپ پین اٹھائیں اس سے آپ اس طرح ٹارگٹنگ کر لیں یہ جیسے یہاں پر نوشیرہ آ رہے تو میں نوشیرہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں ڈراؤپ پین کے ساتھ اس طرح آپ کسی ایڈیا کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈراؤپ پین اٹھائیں اور اس کو ادھر ڈال دیں وہ ایڈیا پھر ایکسکلوڈ ہو جائے گا اب میں نے یہ ایڈیا جو سلیکٹ کیا ہے اس کو میں ایکسکلوڈ کر سکتا ہوں اب جب میں ایکسکلوڈ کیا پہلے تو خیر ایڈیا میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن میں تھوڑا سے اس کو بڑھا بھی دیتا ہوں تاں کہ یہ جو انکلوڈ کے ساتھ بھی کوئی ٹاٹچ ہو جائے تو اتنے ایڈیا میں میرا ایڈ نہ دیکھے اب یہ جو ہے نا اتنے ایڈیا میں میرا ایڈ نہیں دیکھے گا میں اس کو مزید بھی ایکسکلوڈ کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حیط آباد میں بھی میرا ایڈ نہ دیکھے تو اس کو میں نائن کلومیٹر کر لیتا ہوں تو یہ طریقہ ہے کوئی بھی لوکیشن کو انکلوڈ اور ایکسکلوڈ کرنے کا جہاں پر آپ ایڈ دیکھانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ نہیں دیکھانا چاہتے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایڈ ایڈ ہمارے پاس مینیم ایڈ اٹھارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اٹھارہ سے اوپر لوگوں کو ایڈ دیکھے گا اس کے بعد ایکسکلوڈ یہ ہمارے پاس کوئی سیوڈ آڈینس ہے اس کو ہم یہاں پر ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں جیسے پرچیز جنہوں نے ہم سے پرچیز کیا ہوں ان کی ہم نے اگر آڈینس بنائی ہوئی ہے تو ان کو یہاں پر ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس ایڈ ٹو کارٹ کی آڈینس ہے کوئی بھی آڈینس ہے یا وہ لوگ جو آرڈی ایک دفعہ ہماری ویب سائٹس کی اوپر وزٹ کر چکے ہیں ہم ان کو یہاں پر ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی کسٹم آڈینس بنی ہوئی ہے تو ہم ان کو یہاں پر ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ کہ کیسے ہم نے یہ لوکیشن ٹارگٹنگ اور بجٹ کی سیٹنگ کرنی ہے اب اس کے بعد نیکسٹ پلاس میں ہم یہ ایڈوانٹیج پلاس آڈینس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے اس کو ایڈوانٹ کر کے ہم نے سمجھنا ہے